اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سورت ہود آیات ہیں ایٹ ٹو سے لے کر ایٹ ایٹ تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَنْدُودٍ جب ہمارا حکم آ پہنچا یعنی اس بستی کو پلٹنے کا کر دیا ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے یعنی بستی پلٹ دی گئی اور ہم نے برسائی بارش اس بستی پر ہجارتن پتھروں کی اب پتھر تو بڑے بھی ہوتے ہیں مِن سِج جیل جیم پرتا جیل کنکرے لے پتھر اور کیسے تہبتے یعنی ایسا نہیں کہ چند گریلے پھر بعد میں نہیں تہبت ہے گرتے رہے تو یہاں علمِ قرآن محفوظ کیجئے گا سج جیم پرتزد فریاء سج جیل یہاں مطلب اس کا کنکریاں سورہ فیل میں لے چلوں ترمیہم بحجارت من سج جیل پرندوں کا جھنڈ آیا تو انہوں نے یہ پتھر کون سے بڑے نہیں پھیک سکتے کنکرے لے پتھر پھیں گے جی اب سورہ انبیاء میں لے چلوں آپ کو آیت نمبر ایک سو چار ون جرو فور دیکھئے یوم نقوی السماء قطیس سجل سجل نہیں سجل جیم پر تجد نہیں جیم کے بعد یا نہیں لام پر تجد قطیس سجل لیل کتب تو سجل کے معنی کنکریاں اور سجل کے معنی ورق پیج جو دفتر میں لپتا جاتا ہے تو یہاں انبیاء میں کہا جا رہا ہے کہ آسمان کو ہم لپیں گے تو کس طرح اس طریقے سے پیج دفاتر میں تو اب ہمارے یہاں جو عقد نکاح کا جو فارم ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ سجل نہیں سجل تو کنکریاں وہ کنکریاں کا پیج نہیں ہے سجل تو اسے نوٹ کر لیں سجل کنکریاں سجل پیپر وہ ورق وہ ورقہ جس پر کوئی بھی چیز لکھی جائے چاہے عقد نکاح ہو چاہے کوئی اور اگرمیٹ ہو اچھا یہ جو کنکریاں تھی ہیں وہ نشان زدہ تھی تو سنیے مسومتن عند ربک وما ہی من الوالمین ببعید نشان زدہ تھی تیرے رب کے ساتھ تیرے رب کے پاس لہذا کوئی علجنے وہ رب کے پاس وہ نشان زدہ تھی یعنی کسے لگنا ہے لیکن دوسرا مفہم بھی بتایا گیا ہے بستیاں نشان زدہ تھی اس کی گنجائش ہیں اس لئے کہ کئی بستیوں پر یہ پتھر جا کے برسیں ہیں تو ایسی صورت میں ان کی تفسیر یہ ہوگی کہ بستیوں کو بستیوں کو یا کہ پہلے ایک مثال دی گئی کہ ایک بستی کو تو یہ فرقو محسوس کیجے گا پہلی بات ہے کہ ان در رب تیرے رب کے پاس اس لئے علجنے نے کیا نشان تھے کہ کنکریاں کسے لگیں گی یا کن بستیوں میں جا کے برسیں گی اور یہ تو کوئی ظالمین کے لئے بائد نہیں ایسا خوکر رہے گا کیونکہ ایسا نہ سوچیں کہ اس قدر بڑا عذاب نہیں یہ تو ظالم تھے تو اب دوسرا قصہ افتیار کیا جاتا ہے سنیا وَإِلَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيقُ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائشوئے کو علیہ السلام تو وہ پہلے توحید کے دعوت دے رہے ہیں اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو پھر منع کر رہے ہیں اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے شرک کو بھی واضح کر دیا اب ان میں ایک جو بری عادت جو خسلت پڑی تھی اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اور ناپ تول میں کمی مت کرو مکیال ناپ سیر دو سیر بعض ماپ بھی کہتے ہیں اور میزانیں نے کولنا ہماریہ مشہورے دنڈی مت مارو میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں بخیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسودہ حال جو نہیں ہے وہ دنڈی مارے نہیں مطلب بڑی شدت سے تم آسودہ حال ہو اللہ نے بہت کچھ دیا اور یہ حرکت کیا کر رہے ہو جبکہ کوئی بھی ہو کسی کوئی جائز نہیں مجھے اندیش آئے تو ان پر محیط گھیرنے والی دن کا عذاب اب یہ گھیرنے والا دن کونسا ہوتا ہے قیامت کا اس سے محیط کیوں کہا گیا اس لئے کہ کوئی بھی گونے گار معاخدہ الہی سے بچ سکے گا اور نہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا اس لئے محیط کہا گیا اچھا مزید نصیت کر رہے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرُضِ گوھر کیجئے قتل و غارب گریہ کرنا یہ بھی فساد لوگوں کو ایمان کے دائرے میں داخل ہونے سے رکنا یہ بھی فساد اور یہ ڈنڈی مارنا لوگوں کو ان کے مال کم ناکتول کر دینا یہ بھی فساد کرنے والوں میں شامل کر دیا گیا تو اس گناہ کی قبات کو ذہن میں رکھے گا اس لئے کہ ڈنڈی مارے کم مال دیے لوگوں کو تو ظاہر ہے کہ ان کا مال بچا تمہارے پاس وہ حلال نہیں حلال کنسا جو اگرچہ کہ کم بچے مگر تمہارا بچا لوگوں کو حق دینے کے بعد تو سنیے بقییت اللہ ہم کہتے ہیں نا باقی بچا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیر اب بقیت اللہ نے کیا اللہ کا حلال کردہ معنی اس طرح کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان والے ہو اور میں تم پر کوئی ہر وقت نگے بان نہیں ہر وقت محافظ نہیں کہ تمہیں دیکھتے رہو بلکہ تمہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اب یہ نصیتیں کرتے رہے اس قوم کا ردیہ من سنیے گا قَالُوا يَا شُعِيبُ أَصَّلَاتُكَ تَأْمُرُوكَ أَنَّ تُرُوكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَوْ أَنَّ فَعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ بولے کہے شویب سالاتو کا ہم پڑھ رہے ہیں سالات ایک سالوات نہیں جسے کہ لام زبر کھڑا علیف ہمارے یہاں کچھ کہتے ہیں کھڑا نہیں کھڑا زبر تو یوں کہیے لام زبر علیف سالات چلیے آسان کی دیتا ہوں سورہ بکرہ میں جائیے وَيُقِيمُونَ السَّلَا یہ پہلے پیچ پر تین نمبر آئے وَيُقِيمُونَ السَّلَا ہم وہاں سالوات نہیں پڑھتے واو نہیں پڑھا جاتا جیسے زکاة زکوات نہیں پڑھتے تو اسے کیا پڑھیں گے سالاتو کا یہ تجویر اور گرامر اب ماں نے اس کے تیری نماز نماز بھی کیے ہیں بعضوں نے مگر عبادت کیا تیری عبادت کیونکہ نماز بولیں گے تیرے ایک جز ہوا عبادت کا یعنی تیری عبادت حکم دیتی ہے تعمرو کا تجھے کہ ہم چھوڑیں جس کی پوجہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے یا ہم ہمارے اموال میں جو کچھ چاہے کریں اس سے روکتے ہیں یعنی ہمارے مال میں اموال جمع ہے اموال میں حق تصرف سے روکتے ہیں یہ تمہاری عبادت یہ کہہ رہے ہیں مگر مزید کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 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 بہتی حلیم بردبار بردبار باوکار اور نیک سمجھ رہا ہے بن رہا ہے یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کبھی آپ کو اس کی نسیت پسند نہیں ہو تو بڑا شہنہ بن رہا ہے نسیت کر رہا ہے بڑا حشار سمجھ رہا ہے آپ کو اس قسم کا جملہ ہی ہے یعنی بہت بڑے باوکار اور بردبار اور نیک بن رہے ہو تو ایسی صورت میں شویب علیہ السلام مزید سمجھانی کوشش کر رہے ہیں سنیے قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربی ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب اس پیچ کی آخری آئے اے میرے کو جارا سوچو اور کرو اگر میں اپنے رب کی جانب سے کھلی روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے بہترین روزی دیئے تو رزق حسنا دیکھئے ایک تو رزق کھانا پینا یہ بھی رزق ہے میاں بیوی اے بھی رزق ہے اولاد بھی رزق ہے علم بھی رزق ہے انسان کا عہدہ بھی رزق ہے تو پھر توحید بھی رزق ہے ایمان بھی رزق ہے اور نبوت بھی رزق ہے اس سے بڑھ کر اور کیا رزق ہو سکتا ہے کہ ہم مومن ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اس میں جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے مطلب ہر قوم یہ چاہتی تھی کہ نبی ہمارے ساتھ کچھ شرکت کرے تو میں تمہیں شرک کرنے سے منع کر رہا ہوں پھر میں اس کی مخالفت کروں اور عمل کروں نہیں میں جو یہ محنت کر رہا ہوں نا اس اللہ کی جتنے میرے بس میں ہے مستطا اب رہا سوال توفیق مدد وہ تو اللہ سے وما توفیق اللہ بللہ اللہ کی جانب سے اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو پھر کل ملتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ